ٹھیک ہے تو ندیم کرشی صاحب یہ جو چھتر فیصد کرز میں اضافہ آپ کر کے گئے ہیں یہ کرز ایک تو اتنا زیادہ آپ لوگوں نے پونے چار سال میں لیا پھر یہ لگا کدھر ہے کہیں کوئی انفرسٹرکچر بنتا ہوا نظر نہیں آیا کہیں کوئی ریلیف پبلک کو ملتا ہوا اگر آپ کی نظر میں ہو تو آپ بتائیے گا اس وقت بھلے وہ ڈیڑھ سو روپے لیٹر یہ ایک سو ساٹھ روپے لیٹر پیٹرول تھا لیکن وہ اس وقت کے حساب سے اور اس وقت کے ایکسینج ریٹ کے حساب سے وہ اس وقت بھی مہنگا ترین تھا تو یہ آپ لوگ کام ہی ایسا کر کے گئے ہیں کہ یہ حکومت سمل ہی نہیں پا رہی ہے ان کی کوئی موشی سمت نظر ہی نہیں آ پا رہی ہے بسم اللہ ہمارے رہی بہت شکریہ باب صاحب دیکھیں چار بجٹ پاکستان تحریک انصاف کی اس کورنمنٹ کو پیش کرنے کا موقع ملا تھا اور چار ہی بجٹ دو بجٹ پی ڈی ایم کی سرکار نے ایک بجٹ کیٹر کا کورنمنٹ نے اور ایک بجٹ ان کا جو یہ نیا اتحاد ہے اس نے پیش کی ہے چار بجٹ سے انہوں نے پیش کر دی ہے چار بجٹ ہمارے اس سے میں آئے کے پیش کرنے اور جو پہلی بجٹ سے پیش تھی پی ڈی ایم گورنمنٹ کی مفتہ اسپائل صاحب نے اسمبلی فلور پہ یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے آئی ایم ایف سے کوئی ایس ایگریمنٹ نہیں کیا تھا جس میں مہنگائی کو لگام نہ ڈالنے کا کوئی معاہدہ کیا گیا تھا یہ انہوں نے فلور آف دا ہوج کہا تھا وہ صرف سنانس منیسٹر تھے شہلہ صاحبہ کو چہیے اب یہ اقتدار میں ہیں یہ حکمران بنے یہ بجائے اس طرح کا رول پلے کرنے کے لوگوں کے زخموں پر مرم کے یہ نمک چھڑکے اور یہ ساری کفتوں کا اور اپنے ان سارے الزمات کا مرکز عمران خان کی ساتھ کو ٹھہرا دیں یہ بناسب ترجمہ نہیں ہے یہ بارہا بات ہو چکی ہے میں بھی بطور پاکستانین سے مطالبہ کرتا ہوں یہ جورت کریں اگر عمران خان نے اس طرح کا کوئی اگریمنٹ کیا تھا تو یہ اس کو پبلک کریں جہاں آپ نے عمران خان پر ایک سو اسی مقدمات قائم کر دی ہیں تو ایک مقدمہ آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے لوگوں کے لیے غیر انسانی سلوک کرنے کا میں اس کو غیر انسانی سلوک رہوں گا کہ انہوں نے اپنے جو اپنے جو انہوں نے بینیفٹس اور پریولیجز بڑھوائے ہیں اس کی دولہ نے پوری ندیم صاحب یہ دوزہ بائیس میں جب پوائے منظر ایام پر خان صاحب آئے میں آپ سے گزارش کروں کیا آئی ایم ایف کی طرف سے آفشلی اس طرح کی کوئی سیٹمنٹ آئی ہے یہ گورنمنٹ سیٹمنٹ دی اور گورنمنٹ کے فنانس منسٹر نے اس کو ڈینائل کیا کئی پر ڈینائل ہوئے اس کا ہے یہ بار بار کرنے کی بات نہیں ہے میرا کسچن یہ ہے کہ اشیل الرزا صاحبہ نے ابھی اپنا کمپیریزن کیا گریڈ ٹو کا آفیسر کے ساتھ یہ ایک عام لیبر کے ورکر کے ساتھ ایک عام تاجر کے ساتھ مجھ جیسے لوری میڈل کلاس کے بندے کے ساتھ یہ کمپیریزن کون ہی کرتی یہ مطلب اس بلکی اشرافیہ کے ذہن میں صرف اپنی صاحب میں آ رہا ہوں آپ کی طرف ذرہ میں ان سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ بران خان کے دور میں انہوں نے سارے عزام آدمی بران خان پر لگائے ہیں تحریکین صاحب کے دور میں تو پیٹرہ لیگ سو پچاس پر پہتا تحریکین صاحب کے دور میں ڈالر کی قیمت جو سبتر رفع تھی پاکستان کے جو نیشنل ریزارفز تھے بائیس ایرے ڈالر تھے پاکستان میں اس وقت جو پاکستان کا عام آدمی تھا جس قیمت پر دوپ لیتا تھا جس قیمت پر گوشت لیتا تھا جس قیمت پر دالیں چینی سبزیاں لیتا تھا کہ آج وہ قیمتیں ہیں یہ سارے ارسطور افلاتون جو پاکستان کے آج کٹے ہیں اقدار کی رہداریوں پر ان کا قبضہ ہے یہ پاکستان کے لوگوں کو کب کا اب ندیل صاحب ظاہر ہے ابھی جب میں انجم صاحب کے پاس جاؤں گا دوزار سترہ کے جب آداد و شمار پیش کریں گے تو وہ اس سے بھی کم ہوں گے تو پھر ہم جیسے ایسے پیچھے جاتے جائیں گے سارے فگرز پیچھے ہوتے رہیں گے شیلس صاحب اگر ایک جملے میں آپ اپنا ریاکشن دیتے ہیں میں پھر انجم صاحب کی طرف جاروں گے میں ان سے ہی کہوں گی کہ میں نے ایک بھی بات اپنی طرف سے نہیں کہی ان کے وزیر خزانہ شوکر ترین کے سارے بیانات بتائیں انہیں جھٹلائیں اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ان کو سمجھایا نہیں سمجھ سکے کہ گریٹ بائیس کی کیا تنخواہ ہے اور ایک لاکھ ستر آزار کدھر پڑے اور کیا ہم نے صرف پیپس پارٹی کے پڑھوائیں اور میں ان سے یہ بھی کہوں گی کہ جب انہوں نے حکومت سنبھالی تھی اس وقت کے آداد و شمار یاد کریں اور میں یہ بھی ان سے کہوں گی کہ آپ نے تو کہہ دیا تھا خود کہ ہم معیشت پر بارودی سرنگیں بچھا کے جا رہے ہیں آپ کی وجہ سے فرینڈ کنٹریز آئی ایم ایف ناراض جس کی وجہ سے ہمیں یہ مشکل ہے اور آپ کو اندازہ ہے کہ چھتر پیصد جو قرضے میں اضافہ کری ہے اس کی وجہ سے 6.9 ریلینٹ یہ بڑی اہم آپ کو میں فگر دے رہی ہوں 6.9 ریلینٹ روپیز اسے پلیز میری جملہ سن لیں یہ میرا جملہ سن لیں کہ میں کروس ٹاک نہیں کرتی ان کا جو قرضے بڑھائے ہیں اس کی وجہ سے 6.9 ریلینٹ قرضے کی مد میں جا رہا ہے وہ قرضے کی جو ہماری قصدیں اس میں کوئی شرائط نرم کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ یہ مکر گئے تھے چلیں پوائنٹ شیلہ صاحب آپ کا آگے ذرا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے